السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست کیریسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خانوال موٹرز آج آپ دوستو کے لئے لے کر رہے ہیں میسیف ورگوزن تین سو پجتر پرکن انجن میں ٹریکٹر ہے مارڈل لیکیشن پرائز مالکر آپ تنمبر انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیا چاہے گا اس ٹریکٹر کی پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں میں نے نبے مارڈل بتایا تھا یہ نبے اور اکانوے مارڈل ہے نبے اکانوے مارڈل ہے اس کی مکمل معلومات دیں گے مالکر آپ تنمبر اینڈ پہ دیا جا رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی اس میں کمی ہے وہ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا جو بھی چیز اس میں چینج ہے وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا تو یہ ہے جی ایم ایف تین سو پجتر پرکن انجن میں انیس سو نبے اکانوے مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کڈیشن میں جو رائٹ سار کے دونوں ٹائر ہیں وہ الگ ہیں اور لیفٹ سار کے دونوں ٹائر ہیں وہ الگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو بات میں بتا رہا ہوں وہ جو ہے سچی بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو فرانٹ والا ٹائر ہے وہ بھی چینج ہے اور بیک والا ٹائر ہے وہ بھی چینج ہے لیکن دونوں ٹائروں کی جو بیک والے ٹائر ہے گوڈی اچھی ہے اور نیو ٹائر ہے ٹھیک ہے جو لیفٹ سائٹ والا ٹائر ہے وہ تو بلکل ہی نیو کنڈیشن میں آپ کو ملنے والا ہے لیکن جو رائٹ سائٹ والا ٹائر ہے وہ آپ کو تھوڑا اس میں جو ہے چلا ہوا ہے نظر آئے گا آپ دیکھ لیں گوڈی وغیرہ دیکھ لیں اور مالکر آپ تنمبر انشاءاللہ آپ کو انڈ پہ مل جائے گا جو شوف وغیرہ کی بات کرے تو شوف وغیرہ ہو سکتا ہے اتار کے رکھی گئی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو پیٹھے کا کلر ہے وہ جنوانہ ہے پاور سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی ساب کنڈیشن میں پرکن انجن میں آپ کو یہ ٹریکٹر ملنے والا ہے ایم ایف تین سو پجتر پرکن انجن میں انیس سو نبے اکانوے مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں پہلے بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی لیکن پہلے میں نے نبے مارڈل ہی بتایا تھا لیکن یہ نبے اکانوے مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی ساب کنڈیشن میں یہ ہے جی پیک کا ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سیٹ کا بھی آپ کو ٹائر دکھائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا چلا ہوا ہے لیکن دوسری سیٹ کا بلکل ساب اور گڈی بھی بلکل ساب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی بھی گڈی کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی حد تک ٹھیک ہے جو چیزیں بتانے والی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کچھ کمیٹ بھی آ رہے تھے تو جو چیزیں بتانے والی وہ میں بتا رہا ہوں جو دوست بولتے ہیں کہ یہ پرائز زیادہ ہے تو وہ مالک کی ڈمانڈ ہوتی ہے بہت دلازاری ہوتی ہے اس طرح کی جب میں کمیٹ دیکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد میں اپنا شوق پورا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اس میں میں کوئی دو نمبری کا کام نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی بھی ویڈیو یعنی بڑا چڑھا کے بناتا ہوں کہ یہ چیز فلاں ہے نہیں ہوا ہے یہ کنڈیشن ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی رائٹ سار کا لیفٹ سار کا ٹائر دیکھ لیں بلکل نیو کنڈیشن میں گوڈی آپ چیک کر لیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کنڈیشن ہے کافی صاف کنڈیشن ہے جو لیفٹ سار کا ٹائر ہے وہ بلکل نیو کنڈیشن میں فرانٹ والا بھی اور بیک والا بھی جو رائٹ سار کا ٹائر ہے وہ دونوں جو ہے چینج ہے اس میں دونوں چلے ہوئے ٹائر کے جو ٹائر ہے دونوں چلے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لیکن رائٹ سار کے بھی ٹائر کی بیک ٹائر کی کوڈی اچھی ہے تو آپ دیکھ کر لیں آپ کے سامنے ہے کافی اچھی کنڈیشن میں اور ملتان کی لیکیشن ہے ملتان میں یہ ٹائر موجود ہے انیس سو نبے اکانوے مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کافی اچھی کنڈیشن ہیں اور کافی ساپھ کنڈیشن ہیں تو یہ ہے جو کنڈیشن anatomy دیکھ لیں نے کافی اچھی کنڈیشن میں اور کافی ص sach کا دیکھ سکتےہم fu کچتر شوف گستار اتار کے رکھی گئی ہو ہو سکتا ہے دوسرے مارڈل کی ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ہے لیکن ہو سکتا ہے اتار کے رکھی گئی ہو ہو سکتا ہے دوسرے مارڈل کی ہو تو جو فرانٹ ٹائر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو بیگ ٹائر ہے وہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کافی اچھی کڈیشن میں صاف کنڈیشن میں آپ کو ٹائر ملنے والے ہیں یہ چیک کر لیں آپ کے سامنے ہے کافی اچھی کڈیشن میں اور کافی صاحب کڈیشن ہے جو اچھی کڈیشن ہے چیز میں وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں باقی مالک رابط نمبر دیا جارہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو مالک کی ڈمانڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 9,30,000 روپے مالک کی ڈمانڈ ہے اور مالک رابط نمبر دے دیا